اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو میں ہوں مرتضی صادق اور آج کا ہمارا ٹاپک تھا پورٹ فولیو کا تو ڈسٹک گجرات ہے تسیل سرائی عالم کی روٹ کھاریاں کے یہ چیچرز ہیں کیر گیور ہیں جنہوں نے یہ پورٹ فولیو بنائے ہیں اب باری باری ہم ان پورٹ فولیو کو کھولتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھا دیں ہیں سب سے پہلے جی یہ انگلیش کا پورٹ فولیو ہے بہت ہی شاندار بہت ہی زبردست سمبل سی ایک فائل ہے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور یہ سب سے پہلے اسیسمنٹ ہے جی میچ ڈی ورڈ ویڈ ڈی رائٹ کلر دیکھیں فارمک خیٹ کا استعمال ساتھ اورنج پنک ییلو پرپل بچے نے سمبل کیا کرنا ہے اس نے کلر کلر کو میچ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہے جی میچ ڈی کولم اب بچے نے اے سے ایپل بی سے بال سی سے کیا جو بھی بنتا ہے اب دیکھیں بی سے کیا بنا سی سے کیا بتا بی سے کیا بنا اے سے کیا بتا بچے نے سمبل جو ہے وہ ایسے ٹریس کر کے لائن لگا کے جو ہے وہ بتانا ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں جی فرائنگ مین یہ کوئیم ہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد انگلیش ورک شیٹ انہوں نے بنائی ہے اس میں سمبل اے اے لکھا ہوا ہے بچے نے نیچے جو ہے وہ اس کے یہ لکھنا ہے بہت ہی شاندار اب دروشنر اسیسمنٹ والا اس میں نہیں ہے باقی یہ فائل ایک کمپلیٹ فائل ہے بہت ہی غور صورت ویری گوڈ جی اس کے بعد نیکسٹ پورٹ فولیو یہ دیکھیں کتنا شاندار آئیڈیا چیک کریں کہ جو ہے وہ گول سے جو ہے فارمک شیٹ کا استعمال کلر فول کیا گیا ہے اس کے بعد یہ اردو کا ریپورٹ کارٹ ہے جی یہ دیکھیں جیسے سم نظر آ رہا ہے بچے کا نام اور اس میں سب سے پہلے ہے جی درزینر اوپر نکتے لگائیں جی صرف بچے نے نکتے لگانے ہیں یہ نکتے بھی انہوں لگائے ہیں بچے نے صرف جی یہ بس سمبل سا ہی ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں زبردست جی اس کے بعد ہے جی یہ جیسے کہ آپ کو دیکھیں نازہ ہو رہا ہے کہ یہ میتھ کا پورٹ فولیو ہے جی بہت خوب یہ دیکھیں جی لکھا ہے جی ٹک مارک کرنی ہے سمال ٹو لارج یعنی کہ سمال اور لارج کا کنسپٹ بچے کو دینا ہے بہت ہی اپسول پینٹنگز کی کی گئی ہے ریکگنائز کریں جی میچ اینڈ ریکگنائز ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کتنا شاندار یہ بنایا گیا ہے اس کے بعد ہے جی ٹریس ایٹ آپ یہ دیکھیں بنایا گیا سے بچے نے صرف پریز کرنا ہے یہ ایک چھوٹی سی 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 سیسسمنٹ شیپس کے حوالے سے بچے سے لی گئی ہے ویڈی گوڈ میچ دی کالم جی اس کو کاؤنٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ میچ کرنا ہے یہ بھی بڑا شاندار آئیڈیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے باقی یہ بھی ایک کمپلیٹ پورٹ فولیو بنایا گیا ہے اس کے بعد ہے جی اس کا پورٹ فولیو زبردست دیکھیں کتنا یہ ہینڈ کے ساتھ ساری جو ہے وہ پینٹنگ کی گئی ہے جی ایکٹیوٹی فول آر ایمپٹی کہ بچے نے صرف ٹک لگا کے بتانا ہے کہ یہ فول ہے اور یہ ایمپٹی ہے اس کے بعد ہے جی فروٹ میچنگ یہ دیکھیں سیمپل سا فروٹ میچنگ کی ایکٹیوٹی میچنگ پارٹس آف باڈی بچے نے سیمپل جو ہے وہ ای سی سی کا بچہ ہے یہ ہم نے نہیں بھولنا اس کے بعد جی کلر کرنا ہے بچے نے اس میں یہ یہاں پہ جی اسیسمنٹ جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوئے ابزرویشنل اسیسمنٹ یہ انہوں نے کمپلیٹ پورٹ فولیو ہے جی کہ نوز آباؤٹ فروٹس آگست میں وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو بتا سکے سپتمبر میں وہ اس قابل ہو گیا اکتوبر میں پھر جو ہے وہ ڈاؤن جلا گیا نوز آباؤٹ پارٹس آف باڈی اگست میں وہ اس قابل نہیں تھا کہ بتا سکتا سپتمبر میں بھی بچے اس قابل نہیں تھا لیکن اکتوبر میں وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ پارٹس آف باڈی کے بارے میں جان سکے تو اس کے اوپر تیچر نے جو ہے وہ ٹکل گئی نوز آباؤٹ فول ایمٹی ایکٹیوٹی اس میں اگست میں اس کو بتا چل گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد نوز آباؤٹ کلرز تو اگست میں اس کو نہیں بتا چلا سکتمبر میں اس کو جو ہے وہ اس کا کونسپٹ جو ہے وہ کلرز کا آ گیا تو یہ ابزرویشنل جو ہے وہ اسیسمنٹ جو ہے وہ یہ بھی یہ کمپلیٹ جو ہے وہ پورٹ فولیو ہے جی اس کے بعد ہے جی یہ پورٹ فولیو ہے جی یہ دیکھیں یہاں بچے کا نام لکھا ہوئے تنزیلہ ساتھ سیشن لکھا ہوئے کہ دوزار تیس اور دوزار چوبیس کا ہے پورٹ فولیو ٹیچر کے یہ سائن بھی بنایا گیا ہے اچھا جی اس کے بعد جی یہاں پہ سب سے پہلے ہے جی ٹریس ڈی شیفز ڈ کاؤنٹ ٹریس بھی کرنا ہے بچے نے کاؤنٹ بھی کرنا ہے جی فائن موٹر سکلز کی یہ ایکٹیوٹی ہے اس میں بچے نے سیمپل جو ہے وہ دے دیکھیں لائنے لگانی ہے جی زبر دست یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اپنا جو فیورٹ فروٹ ہے اس کو سرکل کرنا ہے جی ای سی سی کا بچہ ہے زبر دستی لائنگ میں جی لٹریسی میٹھ الفابیٹس ویڈ آبجیکٹس یہاں پہ اس نے بھی کاؤنٹ کرنا ہے اور میچ کرنا ہے جی زبر دست یہ اینوال اگزیمنیشن انہوں نے جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے یہاں پہ رائٹ دی میسنگ لیٹرز ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بڑا شاندار انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ بھی ایک کمپلیٹس میں ابزرویشنل اسیسمنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے باقی یہ ایک کمپلیٹ پورٹ فولیو ہے جی زبر دستی اس کے بعد یہ ہے جی سب سے بیسٹ آج کا پورٹ فولیو بڑا ہی خوبصورت بڑی مند کے ساتھ بچوں نے جو ہے وہ اس کو بنایا ہے یہ دیکھیں کتنا شاندار آئیڈیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اسینڈنگ ڈیسینڈنگ آرڈر اس کا یہ دیکھیں کتنا شاندار انہوں نے اس کے بعد ٹریس ٹریس ڈ کلر شیپس کے بارے میں بچوں کو کنسپٹ دیا گیا ہے اس نے ٹریس بھی کرنا ہے اور ساتھ کلرنگ بھی کرنی ہے کاؤنٹ ڈ رائٹ یہاں بے بچے نے کاؤنٹ کرنا ہے اور ساتھ لکھنا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ میچ بھی کر دینا ہے اور گلنا بھی ہے اور یہ ہے جی شیپس کے بارے میں ٹھیک ہے جی یہ بچے نے شیپس کا کنسپٹ بچے کو دینے کے لیے زبردست ویری بیوٹی فول یہاں پہ بیگ اینڈ سمال کا کنسپٹ دینے کے لیے جی ویری گوڑ بچے نے سیمپل ٹک لگا نہیں ہے یہ بھی یہ سمال ہے یہ بیگ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ریکھیں جی کاؤنٹ اینڈ میچ سب سے خوبصورت چیز یہ ہے جی اس میں بچے کو بڑا مزا آئے گا پیسے ہیں نا پیسے اٹریکٹ کرتے ہیں بچوں کو یہ سمپل دیکھیں بٹن لیے گئے ہیں سمپل ایک ایک روپے کا سکھا لیا گیا ہے اور یہ مچسکٹ گیاں جو ہے وہ لیے گئی ہیں اس کے بعد یہ ہے ابزرویشنل اسیسمنٹ جی نوز آباؤڈ شیپس نوز آباؤڈ بیگ اینڈ سمال کالر میچنگ ٹریسنگ اسیسمنٹ ایک کمپلیٹ پورٹفولیو بہت خوبصورت ہاں جی بہت شاندار یہ آئیڈیا ہے اس طرح آپ اس ویڈیو کی بدت سے آپ اپنے ای سی سی کے بچوں کے پورٹفولیو جو ہے وہ دیویلپ کچھتے ہیں بہت خوب جی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ڈ شیئر کریں اسلام علیکم